پیٹرول 15 روپے 49 پیسے فی لیٹر سستا مٹی کے تیل کی قیمت میں 9 روپے 86 پیسے کمی نئی قیمت 113 روپے 48 پیسے ہو گئی وزاعت خزانہ نے بازابتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاق آئندہ 15 روز کے لیے ہو گیا سپریم کورٹ میں نئے ترامیم کیس کی آج سماعت ہوگی چیپ جسٹریس کی سربراہی میں پانچ سل نکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے عدالت نے وفاق اور پنجاب حکومت کو بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر یقینی بنانے کی دارت کی تھی بانی پی ٹی آئی سے ڈالہ جن میں وکلا خواجہ حاریس اور انتظار پنجوتہ کی ملاقات کیس کی سماعت پر تیاری کی خیبر پختونخواہ میں طویل لوڈ شیڈنگ پر آلیمین گنڈا پور برہم پیسکو کے سارے گریڈ سٹیشن اور بجلی سسٹم کو ٹی کور کرنے کی دھمکی وفاق کو لوڈ شیڈنگ بے واضح کمی کر کے آج شیڈول جاری کرنے کی ڈیڈ لائن بجلی بندش میں کمی نہ ہوئی تو پشاور الیکٹرک جا کر خود شیڈول جاری کروں گا میرے صوبے کے لوگ پیسکو میں بیٹھیں گے بجلی آن آف کرنے کا بٹن صوبے کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا یہ میری دھمکی نہیں ٹائم لائن ہے پیسکو چیف اگر صوبے میں رہے گا تو میرے شیڈول کے مطابق چلے گا شرافت کی زبان کو کمزوری نہ سمجھا جائے اپنا حق لینا جانتا ہوں وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈا پور علی امین گنڈا پور نے مجھے فون کیا اور تعاون کرنے کا کہا تھا اگر کسی جگہ کنڈے یا بجلی چوری ہوگی تو اس کا خمیازہ بلدینے والا کیوں بھوکتے ہم تو کسی کو اخلاقی طور پر چور نہیں کہہ سکتے یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے بجلی چوری روکنے کے لیے ریاست کی خاطر سپورٹ کرنا پڑے گا وزیرعالہ کی گفتگو بانی پی ٹی آئی کو دالت سے ریلیف ایک سو نوے میلین پاؤنڈز ریفرنس میں زمانت منظور اسلامبادائی کوٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پی ٹی آئی کو دس لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جانگیری پر مرسملڈ وی این بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا نیپ نے اطراف کیا تحقیقات مکمل ہیں ملزم کا مزید قید میں رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نیپ راسیکیوٹر نے خچہ ظاہر کیا بانی پی ٹی آئی سیاسی شخصیت ہیں نیپ راسیکیوٹر کے مطابق بانی پی ٹی آئی رقارڈ، ٹمپرنگ یا ٹرائل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں نیپ کے ان تحفظات کے حوالے سے رقارڈ پر کوئی جواز موجود نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کے زمانت بعد از گرفتاری کے درخواست منظور کی جاتی ہے ریفرنس کے حوالے سے عدالتی آپدربیشن و بوری نویت کی ہے ٹرائل پر اثر انداز نہیں ہوگی بانی پی ٹی آئی کے خلاف یزادی مارچ کے حوالے سے تھانہ کنہ میں درج مقدمے کا معاملہ جوڈیشل میجیسٹریٹ نے بانی پی ٹی آئی کو تھانے کے مقدمے سے بری کر دیا عدالت نے شوائد ناقافی ہونے کی بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست منظور کر لی بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ جوڈیشل میجیسٹریٹ سحیب بلال رانچہ نے سنایا وزرعظم سے وزرعالہ سندھ مراد علی الشاق کی ملاقات شباز شریف کی سندھ حکومت کے تحفظات درپیش ترقیاتی مسائل دور کرنے کی ہدایت سندھ میں وفاقی حکومت کی جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کو تیز کرنے کی بھی ہدایت محفوظت کی بحالی کے لیے وفاق اور سوبوں کے درمیان اشتراک ناگزیر ہے ملکہ معاشی حصہ کام ہمارا بنیادی مقصد ہے وزرعظم کی گفتگو وزرعظم کی زیر استدارت اہم جلاس وزارت منصوبہ بندی پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ آتھارٹی کے امور پر غور ایسے منصوبے لائے جس سے ملک میں پائدار ترقی ممکن ہو محصولات کی وصولی میں اضافے سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فینٹ زمویی اثر ہو سکیں گے تمام بڑے قومی ترقیاتی منصوبوں کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن لازمی ہوگی وزیرعظم کی ہدایت اپوزیشن جانتی ہے کس کے پاؤں پکڑنے ہیں اس لیے سے حسدانوں سے بات نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں متاخلت نہ کرو اور انہی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں اگر یہ نومائی کے معافی مانگنے کو تیار نہیں تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا ان کا لیڈر ایک رات جیل میں گزار کر اتنا گبرایا کہ اعلان جنگ کر دیا ان کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے نکالو یہ اس کو خوش کرنے کے لیے پروپوگنڈا کر رہی ہیں ہم شہادتیں دے کر پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگاتے ہیں یہ جیل میں ایک رات رہ کر پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتے ہیں یہ دوخلے لوگ ہیں یہ عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں نہ ان کو جمہوریت میں دلچسپی ہے اصل میں یہ جمہوریت اور آئین میں دلچسپی نہیں رکھتے یہ ذاتی ایشیوز پر دلچسپی رکھتے ہیں بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن پر تنقید کے تیر چلا دیئے پی پی چیئرمین کی تقریقے دوران اپوزیشن کا شدید شوش شربہ اپوزیشن ارکان نے گو زرداری گو کنارے لگا دیئے پاہم سنتالی سے جیتے ہوئے بلاول نے اسمبلی میں تقریر کی بلاول نے انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال کیا بلاول جمہوریت کی باتیں برائے نام کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتکو بلاول بھٹو نے اپوزیشن ارکان کو غلط الفاظ سے پکارا بلاول بھٹو کے الفاظ کی مضمت کرتے ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ان کا مقابلہ کریں گے ڈیپٹی سپیکر نے بھی بس پارٹی نمائندی کی حیثیت سے جلاس چلایا آمیڈوگر کی میڈیا ٹاک مولانا فضور امان کا حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ اندخابات اثر نو ہونے چاہیے اسٹیبلشمنٹ اندخابات سے دور رہے ملک میں حکومت ہے ہی نہیں کچھ لوگوں کو عہدے مل گئے وہ انجوائے کرتے رہیں گے یہ انتہائی کمزور اسمبلی ہے موجودہ حالات میں حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی پیپس پارٹی کو جزین پریشانی ہوئی حکومت کے لئے مسئلہ ہوگا کوئی اور ہوتا کون ہے مجھے وزاتے عزماء وزاتے آلہ کی پیشکس کریں عوام ووٹ دیں گے تو صدر اور وزیراعظم بنو کا ہمارا بجٹ آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے کسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا محاصبہ کیوں نہیں کیا جا رہا گندم موجود تھی تو مزید کیوں منگوائی گئی کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کی پوچھ کا چھونی چاہیے جی جوائی سرورا کی نیوز کانفرنس اداروں کی مداخلت کے ثبوت ہیں تو سامدے لائیں مداخلت کے شواہد لے آئیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے شواہد نہیں تو پھر مسائل ہوں گے امید ہے جواب جلد آئے گا آنا چاہیے لیں گے بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام دیا جا رہا ہے کسی پر الجام لگانے سے کام نہیں چلے گا اب اگر کوئی پگڑی اچھا لے گا تو پگڑی کا فٹو بال بنائیں گے اداروں کو نشانہ بنانا بند کریں سوشل میڈیا پر جاری موہم کی مضمت کرتے ہیں ہمیں انتشاری ٹولے سے پاکستان کی جان چھڑانی ہے اب ان سب معاملات سویر سپرین جوڈیشل کانسل کو مداخلت کرنا پڑے گی پاک فوج کی قربانیوں کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں سینیٹر فیصل وارڈا کی اہم پریس کانفرنس ادلیہ کا فیصلہ قوم کے لیے لمحے فکریہ ہے فیصلہ جن کے حق میں آیا ان کو بھی کوئی امید نہیں تھی ادلیہ ایسے فیصلے نہ کرے جس پر اسے دس سال بعد ندامت ہو موڈ بدلا ہوا بدلی فیصلے بدل گئے لادلوں کے فیصلے گھنٹوں میں آ رہے ہیں جن فیصلوں کو سالوں میں آنا چاہیے تھا وہ دنوں میں آ رہے ہیں غریبوں کے کیسے کیسوں کے فیصلے سالوں میں نہیں آتے اعلیہ ادلیہ کو اپنے فیصلوں پر نظر سالی کرنا پڑے گی فیصلے آئین و قانون کے مطابق آنا چاہیے سپریم جیوڈیشل کانسل کا اجلاس بلا جائے سپریم جیوڈیشل کانسل کو ان معاملات پر غور کرنا چاہیے جس کا دل چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ لیتا ہے سارے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ادلیہ کو ٹھیک کرنا پڑے گا ورنہ سندھ کامران ٹسوری کی نیوز کانفرنز عام آدمی کو عدادتوں سے انصاف نہیں ملہا وہ کس کو خط لکے نون ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے آرٹیکل 62-63 پر پورا نہ اترنے والے ہی فیصلے کر رہے ہیں ادلیہ کو بہتر بنانے میں پارلیمان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا مزاہر نکوی کو ڈسمس کیا گیا تحال وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں اجاز الحسن نے چار لائنے لکھی اور اب پینشن بھی لیں گے سزا اور جزا کا سسٹرم ادلیہ کے اندر بہتر ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی ہینڈسم ان کے لیے اور قانون ہے فارن فنڈنگ سمیت ان کے خلاف کئی مقدمات ہیں توشہ خانہ میں اربوں روپے کی گاڑیاں بیچی گئیں لیکن کچھ نہیں کہا گیا یہ اتنا پریولیج آدمی ہے اسے خاص قسم کی فیور ملتی رہتی ہے گرانمہ مسلمی نون طلال چودری کی میڈیا جو گالم گلوچ کی اداد و شمار جاری ہوں تو پاکستان پہلی پوزیشن پر آئے گا جس طرح پی آئی اے میں تباہی ہوئی اسی طرح یونیورسٹیوں میں تباہی ہو رہی ہے کچھ لوگ سکولوں کو دباہ کرنے کا کہہ رہے ہیں ہم اسلام کی قدمت کر رہے ہیں یونیورسٹیاں پاکستان کا مستقبل ہیں منظم طرقے سے پاکستان کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے ملک میں سب کچھ آہستہ آہستہ زمین بوس ہو رہا ہے چیپ جسٹریس پاکستان کے سرکار یونیورسٹیوں میں مستقل وائس چانسلر کی تائیناتیوں کے کیس میں ریمارکس 66 یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کو اضافی چارج دیا گیا یا عہدے خالی ہیں رپورٹ عدالت میں پیش مکمہ تعلیم میں بیٹھے افسران کیا مکھیاں مار رہی ہیں چیپ جسٹریس پر ہم مزیراعالہ پنجاب نے ایڈوکیشن ریفارمز کے پانچ سالہ پلان کا مہانہ شروع طلب کر لیا مریب نباز کی زیر صدارہ سکول ایڈوکیشن ریفارمز سے مطالق خصوصی اجلاس پرائمری سکول ہیڈز کو 32,298 کمپیوٹر ٹیپ دینے کے منظوری سرکاری سکولوں سے 3 لاکھ بچوں کو گوگل سیٹیفکیشن کے لیے معاہدے کی اصولی منظوری سرکاری سکولوں میں کوالیٹی آف ایڈوکیشن کو ہر صورت پہترین کرنا ہے مریب نباز کی گفتگو وزیراعالہ پنجاب سے جرمن ملٹی نیشنل کمپنی کے نائب صدر کی ملاقات پنجاب میں سرمایہ کاری و اقتصادی ترقی کے فروغ کے امور پر گفتگو روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے شراکتداری کے مکانات کا جائزہ پنجاب میں میٹو کے کاروباری آپریشن کو وسط دینے اور ممکنہ مواقع پر بھی تبادہ کیال پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے موضوع ترین محول مئی اثر ہے بیرونی سرمایہ کاری و بزنس میں توسیع پر بھرپور معابنت کی جائے مریم نباز زلین تظامی اور پولیس سترہ مئی کو جلسہ رکنے کے لیے کسی کے علاقار نہ بنے آپوزیشن کے بارننگ کندم سکینڈل نے سب کچھ بے نقاب کر دیا اس وقت کسان رل رہا ہے آخر ان کی تضحیق کب تک ہوتی رہے گی اسد کیسر کی فیصل آباد میں نیوز کانفینس کاشکاروں کے مسائل پر جمعہ کو پارلیمنٹ پر دھر نہ دینے کا اعلان بڑی عدالت سے بانے پی ٹی آئی کو زمانت مل گئی ہے اوپوزیشن کا اتحاد ذاتی فائدہ کے لیے نہیں ہے ملکی بیادری کی سب سے بڑی وجہ آئین پر عمل درامت نہ ہونا ہے جب ملک میں انصاف ہوگا تو حقیقی انقلاب آئے گا محمود خانہ چکزے گا آگستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجیک مذاکرات کا پانچ بار روز نائف وزیراعظم اساقڈار اور چین کے وزیر خارجہ کی مشتر کا نیوز کانفینس چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے چین و پاکستان تظیراتی شراکت دار ہے چین کی ون چائنا پالیسی پر پاکستانی موقف قابل تحسین ہے چینی وزیر خارجہ کی گفتگو پاک چین دوستی علاقائی و عالمی امن و اسحقام کے لئے ضروری ہے سی پیک نے پاکستان کے معاشر ترقی میں اہم کردار ادا کیا چینی نائف وزیراعظم سے مختلف موضوعات پر تعمیری اور مفید بات چیت ہوئی ہے سی پیک علاقائی جاغرافیائی صورتحال سمیت مختلف امور پر گفتگو ہوئی ایمل ون وادر بندر کا کانکونی آئی ٹی طبانائی زرادف میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا چین نے پاکستان کے علاقائی سالمیت خودمختاری اور سلامتی پر اپنی حمایت جاری رکھنے کا ادا کیا مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر خطے میں پائیدار امن ممکن نہیں افغان نبوری حکمت اپنی سرزمین پر دہشتگرد پناہ گاہوں کو ختم کرے ڈپٹی وزیراعظم اساگڑا آئندہ بجٹ میں تاجر دوست ایپ میں شامل نہ ہونے والوں کے خلاف کر وائی کا فیصلہ ایپ میں شامل نہ ہونے والوں کو نوٹس بھیجے جائیں گے تاجر دوست ایپ نہ لینے والے غیر ریجسٹرٹ قاربار پر دس ہزار پی جرمان آئید ہوگا آئندہ بجٹ میں نون فائلرز کے بینکوں سے کیش نکالنے پر ٹیکس کی شرح سے فرشاریہ نو فیصد کرنے کی تجویز نون فائلرز کے کیش نکالنے پر ایڈوانس ٹیکس کی مد میں مزید پندرہ آرب روپے سے زیادہ جمع کرنے کا تخمیلہ آئندہ بجٹ میں تیرہ سو سی سی سے زائد کی امپورٹڈ گاڑیوں پر مزید ٹیکس بڑھانے کا امکار آٹھ سو پچاس سی سی کی زائد کی تمام نئی گاڑیوں پر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی بھی تجویز غیر ضروری اور لکجری اشیاء کے امپورٹ پر ٹیکس میں اضافہ متوقع غیر ضروری اور لکجری آئیٹمز پر ڈیوٹی بڑھائی جانے کا امکار پاک فوج کا فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم چار سو کلومیٹر تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے فتح ٹو درستگی سے اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی مزائل دفاع نظام کو شقص دینے کی صلاحیت رکھتا ہے فتح ٹو جدید نیویگیشن سسٹم منفرد رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے لحظ ہے وزیر آزم کی پاک فوج اور سیاہنستانوں کو قامیاب تجربہ پر مبارک بات فتح ٹو گائیڈڈ راکٹ سسٹم ملک کے دفاع کو مزید مضبوط کرے گا وزیر آزم وزیر خدانہ محمد اور انگزیب کی زیر صدارت ایک سزادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ازاد کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کے فنڈز کی اجرا کی منظوری وزیر آزم نے ازاد جمہو کشمیر کے لیے 23 ارب روپے کے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت کی عوامی ایکشن کیونٹی کا مطالبہ بڑے بھائی پاکستان نے پورا کیا معاشی مسائل کے باوجود وفاقی حکومت نے 23 ارب روپے کا تاریخی پیکس لیا کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے ازاد کشمیر پور امن خطہ ہے ہونے دیں گے اتجاجی تحریک میں انسانی جانوں کے زیادہ پر شدید افسوس ہے شرپسند قوتوں کو روکنا ہے انار کی پھلانے والوں کو معافت نہیں کیا جا سکتا کشمیریوں کا پاکستان سے مضبوط اور لازوال رشتہ ہے علاق پاکستان ہماری منزل ہے پاکستان و کشمیریوں کے رشتے کا ہندوستان سے کوئی موازنہ نہیں مزرعظم ازاد کشمیر چودری انوارالحق کی زفرباد میں نیوز کانفرنس اتقیزت ثابت ہونے پر تیس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا اتقیزت قانون لانے سے سب متفق ہیں متاثرہ شہری ٹریبنل کے ذریعے کیس کر سکے گا اکیس دن میں تین پیشیاں ہوں گی ان تاریخوں میں جواب جمع کرانا ہوگا ایک سو اسی دنوں میں تقیزت کی کیس کو مقمل کرنا ہوگا جس شخص پر الزام لگے گا ٹریبنل جج اسے اکیس دن کی مولد دیں گے بے بنیاد الزامات کا سلسلہ بند ہونا چاہیے وزر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس گندم سکینڈل بلاول بٹو فرنٹ فٹ پر آگئے کسانوں کے معاشی قتل کا اعتصاب ہونا چاہیے اعتصاب ہونا چاہیے عوام کا پیسہ گندم کی امپورٹ پر کیوں لگایا گیا حکومت کمیٹی کمیٹی کھیلنا بند کرے وزر اعظم کو ڈھونڈنا چاہیے کہ وہ کون ہے بیوروکریٹ ہے جو اسکینڈل میں ملوث ہیں یہ نقصان ان نالائک اور ناہد لوگوں کے فیصلوں کی بجا سے ہو رہا ہے حکومت ان کا اضالہ کرنا چاہیے کسانوں کو ریٹ رحیم اللہ حکومت نے برامت پر بھی پابندی لگا رکھی ہے کسان جائے تو کہاں جائے ایکسپورٹ پر فوری پابندی ہٹائی جائے کسانوں کو مراد دی جانی چاہیے کشمی پاکستان کی شارق ہے تو کسان معیشت کی شارق ہے بلاول پٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب حکومت سے دس سالہ زری امرجنسی پالیس بنانے کا مطالبہ تمام ٹیوب ویلڈز کو ایک ماہ میں سولر پر منتقل کرنے کریں گے سستی بجلی سے عام لوگوں کو فائدہ ہوگا وزیعالہ بروچستان سرفراز بکی کی میڈیا سے گفتگو کہا زمیداروں کے مسائل لے کر وزیعالہ کے پاس گئے وزیعالہ نے بڑے دل سے بروچستان کے لوگوں کا مسئلہ سنا اور ہمارا درینہ مسئلہ حل کر دیا شمسی تبانائی پر منتقلی کے لیے پچاس ارب روپے درکار ہیں ٹیوب ویلڈز کو سولرائیڈیشن پر منتقل کرنے کے لیے چالیس ارب روپے وفاق دے گا دس ارب سبائی حکومت دے گی چمن مسئلے کا حل بھی نکالا جائے گا انڈونیشیا میں سلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے حلاکتوں کی تعداد ستاون ہو گئی مختلف حادثات میں بائیس افراد لاپتہ پولیس فوج اور ریسکیو کے دستے لاپتہ افراد کی تلاش میں مصوف ہیں سلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے سٹکوں گھروں آمارتوں کے نقصان پہنچا ماؤنٹ میراپی آتش فشہ پھٹے سے سر دلاوہ بہ کر نیچے آبادی میں آ گیا